غنص آزم کی یاد آئی ہے کیسی تسکین دلیں پائی ہے غنص آزم کی یاد آئی ہے کیسی تسکین دلیں پائی ہے غنص آزم کی یاد آئی ہے کیسی تسکین دلیں پائی ہے ایک مرتبہ ایک قافلے پر قذاقوں نے حملہ کیا اور اسے لوٹ لیا آخر میں ایک بچہ رہ گیا جو ایک طرف بیٹھا لوٹ مار کا تماشا دیکھ رہا تھا قذاقوں نے بچے سے دریافت کیا کہ اس کے پاس بھی کچھ مال ہے بچے نے جواب دیا کہ ہاں اس کے پاس چالیس دینار ہیں قذاقوں نے اس کی تلاشی لی لیکن ایک کوڑی بھی نہ پائی اس بچے کو قذاق اپنے سردار کے پاس لے گئے اس نے بھی تلاشی لی اور کچھ نہ پایا تو بچے سے پوچھا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا بچے نے اپنے کپڑوں کے ایک حصے کو ادھیڑا اور چالیس دینار قذاقوں کے سردار کو دیے قذاقوں کے سردار نے پوچھا کہ آخر اس نے یہ بتایا ہی کیوں کہ اس کے پاس رقم ہے کیونکہ وہ اس طرح چھپی ہوئی تھی کہ کوئی اسے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا بچے نے جواب دیا کہ اس نے اپنی ماں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا بچے کے جواب میں بلا کی تاثیر تھی قذاقوں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سوچنے لگا کہ ایک بچہ اپنی ماں کا اس قدر فرما بردار ہے اور وہ خدا کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے اس خیال نے قذاقوں کے سردار کی حالت ہی بدل دی اس نے قافلے والوں کا سب مال واپس کر دیا اور گناہ کی زندگی سے توبہ کی اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھی طائب ہو گئے یہ بچہ جس نے کم عمری میں ہی قذاقوں کو اپنے کردار سے متاثر کر کے سیدھے راستے پر ڈالا آگے چل کر تبلیغ دین اور رشد و ہدایت کے سورج کی طرح روشن ہوا اور ہر طرف شریعت و طریقت کا اجالہ بکھیر دیا یہ کم عمر شخصیت حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تھی جن کو دنیا آج تک پیران پیر دستگیر اور بڑے پیر کے نام سے یاد کرتی ہے ان کے ناقابل فراموش کارناموں کے پیش نظر امت مسلمہ انہیں مہیدین بھی کہتی ہے آپ حسنی سید تھے اور آپ کا سلسلہ نصب نمی پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے آپ کے والد سید ابو صالح بھی بڑے عابد و زاہد صاحب دل بزرگ تھے آپ کے نانا سید عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ بھی ولی کامل تھے ان کی ولایت کا ایک زمانہ معترف تھا آپ کی والدہ بھی عبادت میں مشغول رہنے والی بزرگ خاتون تھیں عبادت و ریاضت کے اس ماحول میں آنکھیں کھولنے والے بچے کی جو تربیت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ بہ آسانی کیا جا سکتا ہے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد کا جب انتقال ہوا تو آپ بہت کم عمر تھے چنانچہ ان کی پرورش کی پوری ذمہ داری ان کی والدہ پر آ پڑی جسے انہوں نے بہت حسن و خوبی انجام دیا ابتدائی تعلیم کے بعد آپ عالی تعلیم کے لیے بغداد تشریف لے گئے علم تفسیر علم حدیث اور دوسرے علوم پر دستگاہ کامل حاصل کی حصول علم کے ساتھ ہی ساتھ آپ راہ سلوک کی منزلیں بھی تیہ کرتے رہے آپ نے علم و معرفت میں ایسا کمال حاصل کیا جس کی مثال ملنی مشکل ہے آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ خلافت اباسیہ کے زوال کا زمانہ تھا ایک طرف قرامتیوں نے سازشوں کے جال بچھا رکھے تھے اور قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا ان کا سردار حسن بن سببہ اپنے قلط الموت کو جنت ارزی کہتا تھا اس نے اپنے فدائیوں سے اہد لے رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء فضلاء دانشوروں اور مجاہدوں کو چن چن کر قتل کریں اس کے فدائیوں نے اسلام کے عظیم مفقر اور سیاستدان وزیر باتدبیر نظام الملک توسی کو قتل کیا اسلام کے قابل فخر اور شیر دل مجاہد صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا قرامتہ کی سازشوں کے علاوہ یورپ کے عیسائی پادری اور حکمران بھی یہ تیع کر چکے تھے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے عیسائی طاقتوں نے مسلمانوں کے خلاف یک جا ہو کر صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا ادھر عباسی خلفہ بہت کمزور پڑ چکے تھے اور ان کی خلافت برائے نام خلافت ہو کر رہ گئی تھی مسلمان بادشاہوں نے الگ الگ اپنی حکومتیں قائم کر رکھی تھی جس کی وجہ سے مرکزیت عملاً ختم ہو کر رہ گئی تھی سیاسی ابتری کے ساتھ ذہنی پراغندگی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی موتزلہ اور ان کا علم کلام پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عجیب نزائی صورت اختیار کر چکا تھا دین مطین منطق اور مناظروں میں علچ کر انتشار کی طرف بڑھ رہا تھا اس ابتری اور پراغندگی کو دور کرنے کے لیے ایک جامع و صفات شخصیت کی ضرورت تھی اللہ تعالی نے یہ ضرورت حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کر کے پوری کی آپ نے علم کلام کے پیش کردہ مسائل کو بطریقِ احسن حل کیا اور ان غلط خیالات اور رسول کی اصلاح کی جو رفتہ رفتہ اسلام میں داخل کر دی گئی تھی آپ نے ایک خاص شریعت کے مسائل کو سلچایا تو دوسری طرف اسلامی تصوف میں جو غیر اسلامی نظریات شامل ہو گئے تھے ان کی نشاندہی کی اور شریعت و تصوف کے درمیان ایسا توازن اور ہماہنگی پیدا کی جسے یک سر خیر اور صداقت کہا جائے تو بالکل درست ہوگا ابباسی خلیفہ مامون رشید اور متصم باللہ کے زمانے میں یونانی فکر کے زیر اثر اقلیت پسندوں کا رجحان بہت عام ہو گیا تھا یہ رجحان اگر شریعت کی حد سے آزاد ہو جائے تو گمراہی کے دروازے کھل جاتے ہیں حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اقل کو شریعت کی حد میں رہ کر بڑتنے کا طریقہ بتایا آپ نے فرمایا کہ اقل اللہ تعالیٰ کا انام ہے لیکن وحی کی موجودگی میں اس کو اولیت دینا گمراہی ہے تصوف میں بھی بہت سے غیر اسلامی نظریات شامل ہو گئے تھے آپ نے اس سلسلے میں ایک واضح اصول سے لوگوں کو آشنا کیا اور وہ اصول ہے اتباع سنت آپ نے فرمایا کہ راہ سلوک کا ہر مرحلہ جو خلاف سنت طریقے سے انجام دیا جائے وہ خسارے کا سودا اور بربادی کا پیش خیمہ ہے اقلیت پسندی کے حد سے بڑے ہوئے رجحان اور تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی شمولیت کا احساس حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پہلے بھی کچھ بزرگوں کو ہو چکا تھا دراصل ان بزرگوں کی ناکامی کے اسباب بیشتر اس حقیقت پر مبنی تھے کہ وہ ان کو خالص علمی سطح پر حل کرنا چاہتے تھے حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ انہیں شریعت اور طریقت دونوں سطح پر حل کیا جائے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت میں شریعت اور طریقت دونوں جمع تھی آپ ایک طرف عالمِ عجل تھے تو دوسری طرف عارفِ کامل آپ پر دین کا ظاہر بھی اسی طرح روشن تھا جس طرح دین کا باطن ظاہر و باطن کی جو یکجائی آپ کو حاصل تھی وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انام ہے شریعت کی تعلیم و ترویج کے لیے آپ بغداد کے مدرسے میں حدیث اور تفسیر فقہ اور دوسرے علوم کا درس دیتے آپ کے درس میں شامل ہونے کے لیے لوگ دور دراز کا سفر تیہ کرتے کہا جاتا ہے کہ آپ کے درس میں لوگ سیکڑوں کی تعداد میں شریک ہوتے تھے اور آپ اپنی بلند آواز ہر شخص تک پہنچاتے تھے درس اور واس کے درمیان لوگ مختلف مشکل اور نازک سوالات اٹھاتے لیکن آپ ہر سوال کا جواب قرآن پاک اور احادیث شریفہ کی روشنی میں اس وضاحت اور خوبصورتی سے دیتے کہ مسئلہ بلکل واضح ہو جاتا تھا آپ خود ہم بلی فقہ کے پیرو تھے لیکن فقہی اختلاف کو ہوا دے کر امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنے سے ہمیشہ گریس کرتے تھے وہ امت مسلمہ کے اتحاد کو ہر قیمت پر مقدم رکھتے فرقہ پرستی اور گروہ بندی کے خلاف جنگ آپ کا شیار تھا آپ کے خیال کے مطابق فقہی اختلافات فروئی تھے اصل چیز قرآن و سنت کی پیروی تھی آپ قرآن و سنت کی پیروی ہی کی تبلیغ کرتے آپ کی اس وسط نظر کی وجہ سے ہر فقہ کا آدمی آپ کے درس میں شریک اور آپ کے علم سے مستفیز ہوتا تھا شریعت کی تبلیغ کے ساتھ آپ لوگوں کو راہ سلوک کی منزلیں بھی تیہ کراتے آپ اپنے مریدوں پر پوری طرح نظر رکھتے یہی وجہ ہے کہ آپ کے مریدین میں ایک بڑی تعداد کاملین کی ہے جس پر آپ کی نظر فیض اثر پڑ جاتی اس کی کیا ہی پلٹ جاتی سہروردی سلسلے کے بانی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ بھی ایسے ہی بزرگوں میں ہیں جن کی قلب ماہیت حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کی حضرت شہاب الدین رحمت اللہ علیہ علم کلام کے بڑے رسیہ تھے جب وہ اپنی چچا کے ہمراہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان پر توجہ کی نظر ڈالی اور علم کلام پر ضرورت سے زیادہ توجہ دینے سے کچھ اس طرح روکا کہ ان کی قائع ہی پلٹ گئی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں جن کی مثال پیش کی جا سکتی ہے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں یہ تاثیر دراصل اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات کرتے ہی نہیں تھے جس پر خدا مل نہ ہو اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جس عقیدے کا زبان سے اظہار کیا جائے اس کی تصدیق دل سے بھی ہونی چاہیے دل کی تصدیق کی گواہی عمل دیتا ہے کیونکہ انسان عمل اسی بات پر کرتا ہے جسے وہ دل سے چاہتا ہے اس اصول کے تحت ہم اسلام کو عمل کا مذہب بھی کہہ سکتے ہیں اسلام عقیدے کا اعلان نہیں بلکہ عقیدے کو بسر کرنے پر زور دیتا ہے اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس بنیادی عقیدے کو صرف زبان ہی سے عام نہیں کیا بلکہ اپنی عملی زندگی میں اسے بسر کر کے بھی دکھایا آپ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ توحید پرست صرف اللہ ہی کو فائل حقیقی سمجھتا ہے اس پر جو کچھ گزرتی ہے وہ اسے تسلیم کرتا ہے نہ کسی مصیبت پر شکایت کرتا ہے اور نہ کسی کامیابی پر غرور آپ کی تعلیمات اور زندگی سے قدم قدم پر یہ احساس ہوتا ہے کہ ذات باری کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ان کے لیے حقیر ہے مال و دولت، آل و اولاد عودہ و منصب سب حیچ ہیں ان کے دل میں نہ کسی بادشاہ کا رعب قائم ہوا اور نہ مال و دولت، عزت و شہرت اور عودہ و منصب کی خواہش توحید کے معنی بھی دراصل یہی ہیں کہ سوائے ذات باری اور رضا الہی کے کچھ اور مقصود نہ ہو لا مقصود الا اللہ خودی کا سر نہان لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فیسان لا الہ الا اللہ آپ کے زمانے میں خلیفہ وقت نے ابو الفرما کو قاضی مقرر کیا جو ظلم اور نائنصافی کے لیے مشہور تھا جب آپ کو معلوم ہوا تو بے خوف و خطر ایک واز کے دوران خلیفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری زندگی چند دن کی ہے آخر ایک دن تجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے جب اللہ تجھ سے پوچھے گا کہ تُو نے میرے بندوں پر ظالم حاکم کیوں مقرر کیا تو تُو کیا جواب دے گا جب خلیفہ کو آپ کے اس ارشاد کا پتا چلا تو آپ نے قاضی کو فوراً معذول کر دیا خلیفہ کے عمل پر یہ گرفت اسی وقت ممکن تھی جب دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو آپ کی زندگی اسرت میں بھی گزری ہے اور آپ پر فاقوں کی نوبت بھی آئی ہے لیکن آپ کے لبوں پر کبھی اسرت کی شکایت نہیں آئی کیونکہ آپ رنج و راحت کو اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ سمجھتے تھے آپ نے سبر و رضا کی تعلیم بھی دی اور اس کے مغفی گوشوں کو بھی اجاگر کیا آپ کے نزدیک سبر و قناعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ آدمی ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے اور بے عملی کی زندگی اختیار کر لے آپ قرآن پاک کے اس ارشاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے آپ کے نزدیک کوشش کرنا انسان کا فرض ہے کوشش کو کامیاب یا نا کامیاب کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے آپ فرماتے تھے کہ سبر و قناعت کوشش اور عمل کے بعد کی باتیں ہیں اول عمل اور کوشش کرنا ہے ہمارے ہاں یونانی فکر کے زیر اثر سبر و قناعت کا ایک ایسا تصور آ گیا تھا جو عمل و کوشش کے منافی تھا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس تصور پر سخت تنقید کی ہے اور اسے یکسر غیر اسلامی اور روح قرآنی کے خلاف ٹھہر آیا ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں امور دنیا کی انجام دہی کے ساتھ ماورہ پر نظر جمعے رکھنا ضروری ہے اسلام صرف اللہ کے حق ادا کرنے پر زور نہیں دیتا بلکہ اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کے حق کائنات کے حق اور خود اپنے نفس کے حق ادا کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے ترک دنیا اور رہبانی اسلام میں روح نہیں ہمارے بہت سے صوفیہ میں دوسری اقوام کے نظریات کے تحت ترک دنیا کا رجحان پیدا ہو گیا تھا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی آپ نے خود بھی کبھی امور دنیا اور حقوق العباد سے نظریں نہیں چرائیں عبادت اور ریاضت میں پوری طرح منمک رہنے کے ساتھ آپ نے تجارت بھی کی ہے لیکن تجارت سے ہونے والے نفع کو کبھی مقصد حیات نہیں سمجھا بلکہ اس کو حکم خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر اختیار کیا تجارت یا دوسری دنیاوی کاموں میں اگر مقصود رضاِ الٰہی ہو تو پھر یہ دنیاوی کام بھی عبادت ہیں دنیا کے کاموں کی انجام دہی میں رضاِ الٰہی کو مقصود بنانا دنیا کے کاموں کو بلندی عطا کر دیتا ہے اور ان کاموں کو تمام آلائشوں سے پاک کر دیتا ہے مثال کے طور پر اگر تجارت کا مقصد صرف نفع کمانا ہو تو آدمی ہر طرح کی بے ایمانی اور دھوکے بازی سے کام لے سکتا ہے لیکن جب نفع مقصد ہی نہ ہو بلکہ حکم خدا کے مطابق صرف کوشش تک محدود ہو تو تجارت برکت و سعادت کا سبب بنتی ہے تصوف اور شریعت کے نازک مسائل حل کرنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی اصلاح کی طرف پوری توجہ فرمائی اسلام صرف ایک دین ہی نہیں بلکہ ایک مکمل ذاتہ حیات اور ایک آلائشوں سے پاک معاشرت کی بنیادیں بھی فراہم کرتا ہے اسلامی معاشرت سادگی اور صفائی سے عبارت ہے دور صحابہ تک اسلامی معاشرت اپنی خوبیوں کے ساتھ برقرار رہی لیکن آہستہ آہستہ اس میں غیر قوموں کے میل جول سے کچھ ایسی رسمیں بھی داخل ہونے لگیں جو اسلام کی بتائی ہوئی سادگی اور صفائی کے منافع ہیں ان غلط رسوم کی شمولیت کچھ بید از قیاس بھی نہیں ہے کیونکہ جب مسلمانوں نے دور دراز کے ملک فتح کیے اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہائش بھی اختیار کی تو ان غیر اقوام کی بہت سی رسوم مسلمانوں میں بھی آ گئیں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے معاشرت کے سلسلے میں بھی وہی اصول اختیار کیا جو تصوف شریعت اور عام فکری و فلسفیان میلانات کے بارے میں کیا تھا انہوں نے نئی رسوم کو قبول کرنے سے بلکل انکار کبھی نہیں کیا بلکہ یہ بتایا کہ کئی رسوم ایسی صورت میں قابل قبول ہو سکتی ہیں جب وہ قرآن و سنت سے متصادم ہو غیر ملکوں میں بہت سے تہوار اور شادی بیعہ کی ایسی رسمیں جاری تھیں جو اپنی اصلیت میں یا تو سادگی کے خلاف تھیں یا ان کی تہہ میں شرک کی کار فرمائی تھی آپ نے ایسی تمام رسموں کے خلاف کھل کر جنگ کی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی دینی خدمات ہم اجہت ہیں انہوں نے عوام کو عوام کی سطح پر اور خواس کو خواس کی سطح پر سمجھانے کو اپنا شعار بنا لیا تھا ان کے مشورے بادشاہوں کے لیے بھی تھے علماء اور صوفیہ کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی آپ نے اپنی تبلیغ کو تحریر اور تقریر دونوں سطحوں پر جاری رکھا تقریر کی سطح پر ان کے واز اور درست تھے تو تحریری سطح پر مختلف موضوعات پر ان کی تصانیف جلیلہ تھیں ان کی تصانیف، تفسیر، حدیث، فقہ اور دوسرے دینی امور کے علاوہ تصوف، علم کلام اور معاشرتی اور اخلاقی موضوعات پر محیط ہیں تصوف کے موضوع پر ان کی مارکت الارہ تصنیف فتوح القلب ہے جس کا فارسی ترجمہ سید عبدالحق دہلوی نے کیا ہے اس فارسی ترجمہ کے علاوہ اس کے بہت سے اردو تراجم بھی ہو چکے ہیں فتوح القلب کو اسلامی تصوف کی کلاسک کا درجہ حاصل ہے اس کتاب میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے مراتب وجود کے فکری گوشے کے ساتھ راہ سلوک کے عملی پہلو کو بھی پوری طرح روشن کیا ہے اسے شریعت و طریقت کے انتزاج کا ایک آلہ ترین شاہکار کہا جا سکتا ہے فتوح القلب کے علاوہ شریعت و طریقت کے نازک مسائل کی وضاحت کے سلسلے میں ان کی مشہور زمانہ تصنیف غنیت التالبین ہے اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے شریعت اور طریقت کے مباحث بڑے مستند انداز سے اس کتاب میں پیش کیے گئے ہیں آپ کی یہ تصنیف مستند و معتبر ہونے کی حیثیت سے آج تک دنیا اسلام میں ایک حوالے کی حیثیت رکھتی ہے ان دونوں شورہ افاق تصنیف کے علاوہ آپ کے موائز حسنہ اور تقریر و خطبات کا ایک مجموعہ فتح ربانی کے نام سے شائع ہوا جس کا فارسی ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے آپ کی جملہ تصنیف رشد و ہدایت کا ایک لازوال سرمایہ ہیں اور دنیا اسلام میں ہر جگہ اس سے استفادہ عام ہے ان علمی و دینی تصنیف کے علاوہ آپ کو شیر و عدب سے بھی گہرا شغف تھا آپ کی شائعری کا مرکزی انصر معرفت ہے ان کے عارفانہ اشار رسمی طور پر موضوع نہیں کیے گئے ہیں بلکہ یہ ان کا احوال ہے اس لیے ان اشار میں بلا کی تاثیر ہے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے عارفانہ کلام میں جس رمزیت کا اظہار ہوا ہے وہ کسی بھی زبان کی شائعری کے لیے بائی سے افتخار ہو سکتی ہے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی علمی فضیلت اور عبادت و ریاضت کے ساتھ ایک دل پرگداس کے بھی حامل تھے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا آپ کا مسئلک تھا محبت کے اس مسئلک ہی کے پیش نظر ان کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ لوگوں کو عیزہ پہنچانے اور دل دکھانے سے ہمیشہ اجتناب کرو آپ کے مسئلک محبت کا اثر یہ ہوا کہ وہ ہر طبقے میں مقبول ہوئے اور جب آپ کا انتقال ہوا تو لوگوں کا اس قدر حجوم ہو گیا کہ تجہیز و تکفین کا کام بھی مشکل ہو گیا جس کے نتیجے میں تمام دن زیارت کا سلسلہ لگا رہا اور رات کو آپ کی نماز جنازہ اور تدفین عمل میں آئی آپ کا مزار آج تک مرجع خلائق ہے اور آج بھی لوگ دور دراز سے فاتحہ خانی کے لیے آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں آپ کی ذات اقتص سے عقیدت و نیازمندی کے جذبات وقت کی قید سے آزاد ہیں آپ کی وفات پانچ سو اکسٹھ ہجری میں واقع ہوئی لیکن آپ آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں جس کا اظہار ہر ملک و قوم کے لوگ اپنے اپنے طور پر کرتے رہتے ہیں غوث آزم کی یاد آئی ہے کیسی تسکین دل نے پائی ہے عصر افغہ قلوب عالم پر آپ کی شان دل ربائی ہے کیسے بٹکے گو جسے ہاں سے غوث آزم کی رہنمائی ہے مصطفیٰ ہی ہے اوہ کی سیرت میں شکل و صورت میں مرتضائی ہے وہ شہر شاہ ہے مصطفیٰ پر کرتے ہیں اوہ کیسے مصطفیٰ پر کرتے ہیں 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 غوث آزم کی یاد آئی ہے کیسی تسکین دل نے پائی ہے مصطفیٰ پر کرتے ہیں مصطفیٰ پر کرتے ہیں مصطفیٰ پر کرتے ہیں